السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ اللہ تعالیٰ ورحمت کے وقت تمہیں نید دیتا ہے یہ نید اللہ تعالیٰ کی ذیبت ہے جو ورحمت کے وقت ان سام کو آتی ہے کوئی انسان اپنی خطرت نا بگا ہے یا کوئی مبنہ کسی تقریف عظمائش پہ پانے میں محترم آتا ہے تو یہ نید یہ رات کے ساتھ جوگی ہوئی ہے جیسے یہ رات داخل ہوتی ہے بردن نید کا تقاضی شروع کرتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ بردن نے اس کو صرف اس اندام پر ریان کر دیا اور فرما حقیقت یہ ہے کہ نید کی وجہ سے انسان کے بردن کو جو فوائے بلتے ہیں وہ شاید ہم پوری طرح اس کو فمجھ لیتے ہیں جس بردن کے نید ہوئی ہوتی ہے نید ایسی چیز ہے کہ جسے دلی ہے بردن کی پانے اور بزبوتی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی حد سے زیادہ اس کا استعمال انسان دیتا ہے حقا کہ پاکٹوئی چیزیں دلی ہے حد سے زیادہ دھائی جائیں کو ضرور دیتے ہیں نید بھی حد سے زیادہ دھائی جائیں کو ضرور دیتے ہیں لیکن نید سے جسے بزبوت ہوتا ہے جسے دلی ہے جسے دلی ہے اسی دلی ہے چھوٹا فرچہ پہلا ہوتا ہے اس کا اکثر مطلب نید نہ لگتا ہے اس نید کے اندر اس کے بردن کی بزبوتی ہوتی ہے اس کے بردن کی برہو اختہ ہوتا جاتا ہے اسی دلی ہے وہاں تصلافت یہاں تکار کرتے ہیں ایک جس مطلب دلی ہے کہ وہاں جائے دولہ نہیں کرتا وہ کہتے تھے اس سے فیصلہ نہ کرو اس کو قاضی نہ بناؤ کیونکہ اس بردن کا دیماغی سکون نہیں بنکی آتا کہ جو بتاں قیدودہ نہیں کرتا یعنی نید جس کی نہیں گوڑی ہوتی ہے نید گوڑی نہ ہونا انسانی ریوان کرتا خرابی خرل کا بیس ہوتا ہے جس سے مختلف قسم کی سوچیں ان کے آنا تو اس پاسر کئی چیزیں کرنا ہوتی ہیں نید اندردن کی اکسی نعمت ہے کہ اس نید کی اندر انسان اپنے اس چین کو دل 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 اور پریشانی ایک سو دل 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 انسان جب سواتے اکھتا ہے تو نید کی مینہ سے اس کا پیچھنے دل کا زخم اس کے دل خوکم ہو جاتا ہے پھر نید آتی ہے پھر نید آتی ہے آہستہ آہستہ اس کے سب پریشانیاں اللہ کسی نید کسی بریز کسی ٹنکشن اور پریشانی میں مبتلا شخص ہو خواہ دل آتی ہے اندردن قد علیہ نید بریڈ مالا تبکہ اس کو دیانہ سے دیانہ صورتا رکھا ہے اللہ تعالی ورحمت کے رحمت لئے لیکن لیکن دھتا ہے اور توقفہ کا ایک معنی ہوتا ہے فوق کرو وہ تُوہیں اندرددددہ کرتا ہے اس کا معنی دوسری آیت کے ساتھ جوڑ لیا کہ جس کی نید رہا وقت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے تو روحیں جب اللہ کے پاس آتی ہیں تو وہ ان کو واہی پر رکھ دیتا ہے اور ان سے اللہ نے قضاء علیہ وقت وہ ان روحوں پر روح پر رہتا ہے کہ جبکہ وہ معافتہ محسنہ رہا چکے اور ان سے بھی لوگ خواب اور برکی روحوں کو رنید دیتا ہے اور تو اللہ تعالیٰ جو ہاتھ کے وقت تجھے نید دیتا ہے وہ یہ اللہ کا جواح کو جبنا ہے اور دیل کے بطل جو جواح جواح لفظی طور پر اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو نشانت زیادہ پر رہا اپنا اثر چھوڑ دیتا انسان جو اپنے اثرات چھوڑتا ہے دیل کے بطل اثرات کے جو جبان سے پہل ہوئے دینلی کا بھی اثر ہوتا ہے طلبوں کے اثر ہوتے ہیں ہاتھوں کے اثر ہوتے ہیں انسانی آمان سے پہل ہوئے دینلی کا بھی اثر ہوتا ہے اللہ کو جاہتا ہے اس کے لیے دینل پہلتا ہے دن کے بطل جو تم دھتے ہیں اس سب اس کو بڑا ہے اگر اس کو زندگی سے جوڑے دنیا کے ساتھ جوڑے جوڑے دینل پہلے دینل پہلے دینل پہلے دینل پہلے دیتا ہے دینل پہلے 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 دینل پ پھر مرنے کے بعد انہیں قدر سے اٹھائے گیا تانکہ جو مقابل مدد ہے اس کے مقابل اس میں بیسنے کیے گئے مقابل مدد ہے اس کے مقابل مدد ہے اس کے مقابل مدد ہے اس کے مقابل سوچیں گے اس لئے تک تمہیں ڈھوٹنا سمتہ اگر آپ بھی حکوم بھی ماں خود تو تا مجھول پھر وہ تمہیں خواب جائے گا تمہارے رحمت احمال کی ضرور کرتے ہو اس آبتے کو بانتہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر کرنے کے بعد ایک ایسی چیز کا ذکر فرمایا کہ جو کی انسان کے اندر ایک تحریک کرتی ہے ایک باعث بانتی ہے انسان کے لئے کہ وہ اپنے احسان کے دل تیجی نہیں آئے اپنے احسان کو زیادہ سے جب آئچھا کرتے ہیں وہ کیا ہے سب نہ ہی نہیں ہے بلجی تمہارا لوٹ کے جانا اسے لائے گا کیونکہ جب اپنے ایک 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 احسان وہاں پہ پہنچا ہوا ہے ایک 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 تحریک کا ہی ہوئی بارک وہاں پہنچ رہت ہے تو میں باتاں جب کفر ہوں سے کسی واندر کا پہلی ہر دار پہنچ جاتی ہے تو بندر اس کے خلاف کو در باہت کرے اور پھر اس کے خاند اہلہ کے شہد ملدگی کسی آخرا ملد ہے تو جب ہر دار پہلی تر پہنچ رہے گا ہر رحمہ اللہ تر پہنچ رہے گا اور ہماری حلو اس کی دین بھی تاریم کے خلاف ہے اس پر ہمیں سوائش یا بندگی کے ایک وزارانت میں ہوتا ہے ملائے کو سب میں یہ رکھ بھی آپ کو بھی ماں کو کرتا ہے کہ جب تمہیں حامل دیا گا جب تمہیں حامل کرتے تھے یہ کیونکہ کسی حامل کو نظیر پھول دیا ہے جب تمہیں بتائے گا جب تمہیں حامل کرتے تھے یہ اللہ کا بتانا بطول شرب اور احساس دینا بھی ہے انسان کو شرمیدہ کرنے گا یا باہت مولدوں پر وہ احساس بھی کرنے گا لیکن کموں میں یہ اللہ کا بتانا انسان کو یہ آداز کے لیے گیا اور اس کو شرمیدہ ضرور کرنے کے لیے وہ اپنے مندوں پر لانے گا انہوں کا مند کے لیے یہ تحرق اور غنبہ ذات کے اعتبار سے گیا کہ وہ اپنے مندوں سے اوپر ہے اور یہ قوت اور قدر کے اعتبار سے گیا کہ قوت میں قدر میں اختیارات میں ان سب چیزوں میں وہ اپنے مندوں پر لانے گا دو طرح کے لیے گا انسان کے پر آتے ہیں یہ وہ ہے کہ جو اس کے اعمال کی لگے بانی کرتے ہیں کہ رامان کا دلے دائیں اور بائیں ہر عامل لکھ کر لے جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے وہ ہیں کہ جو انسان کی محض حفاظت کرنے کے لیے اس پر بندر کی حفاظت کرنے کے لیے آتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں جب اللہ دانا انسان کو کوئی مصیبت دینا چاہتا ہے پھر وہ فرشتے اللہ کے حکم سے پیچھے ہر جاتے ہیں انسان کو چھوٹنے کے لیے مصیبت آتے ہیں وہ لگنا ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں یہاں تک پہ لگتوں میں سے کسی کو موت آتی ہے توفت ہو رسول اللہ اسے ہمارے رسول فرشتے ہیں اسے معلوم ہوا کہ یہ موخ فرشت کرنے والا یہ فرشتہ نہیں ہے بلکہ ایک پوری جماعت ہے اس کی نگرانی میں یہ گام ہوتا ہے توفت ہو رسول اللہ اسے ہمارے رسول رسول اللہ سے معلوم فرشتے وہ اس مندے کو فوق کرتے ہیں وَهُمْ لَا يُفَرْتُونَ اور وہ کچھ کمی نہیں کرتے کچھ کمی نہیں کرتے سے معلوم یعنی جس طرح کی روح ہوتی ہے اس طرح کا رویہ افتیار کرنے میں بھی کچھ کمی نہیں کرتے اور جس وقت پر روح نکالنی ہوتی ہے اس وقت میں بھی کسی طرح کی تقدیم و تاخیر نہیں وہ کرتے جس طرح کیا یہ اس کے اندر آتا ہے نیرے روح کے پاس اللہ کے نیرے فرشتے آتے ہیں محومن بتاؤ اور بری روحوں کے پاس برے فرشتے ہیں وہ کچھ کمی نہیں کرتے جس طرح کیلو وہ ایسے فرشتے ہیں اور جس طرح کے آنمار وہ ایسا لنے جا جس طرح کی آدار اور کب آدار تھیں وہ اسی کٹا جگی کے اندر وہ اس پراندر بتا کریں گے اور وہ کچھ کمی نہیں کریں گے اس کا درجہ پرہ کرنے گے اس کا درجہ متعین کرنے گے پھر وہ لٹائے جائیں گے کون وہ فرشتے لٹائے جاتے ہیں روح قبض کرنے کے بعد وہ اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں جو ان کا حق مولدہ ہے ایک معنی زمین فرشتوں کی طرف دوسرا معنی پھر وہ سب لوگ اپنے رب کی طرف لٹائے جائیں گے جب کو ہمارے رسول فورد کرتے ہیں پھر یہ بھی آکے اپنے رب کی طرف لٹائے جائیں مولدہ ہوں وہ ان کا دوست ہے یعنی یہ ایک خونف کا مقام تھا کہ سب اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے لیکن سام تسلید ہے مولدہ ہوں وہ ان کا دوست ہے حق حق اس لئے کالاتا ہے کہ اللہ کی کوئی بھی بات اس کا کوئی بھی فیصلہ وہ حق سے قابل نہیں ہے وہ حق ہے حق صرف اللہ اللہ کے سوا کوئی بردہ اپنا نام حق نہیں رکھ سکتا جن سوفیہ نے ایسی جسارت کی اللہ تعالی نے اکھل دنیا میں بھی ذریعہ حسولات کی اور آخرت میں تو جو ہے وہ ہے سوفیہ نے اپنے آپ کو یہ کہنا آنالحق ملحق حق سے بات اللہ کی ذات ہے یعنی کہ وہ ہر اپنے فیصلے میں اپنے ہر فرمان جاری کرنے میں اپنے ہر عمل عمل کے در حق ہے اس کے کسی عمل کے در سقم کمزوری بے ترقیبی یہ نہیں ہے کسی لیے اس کو حق کا ہے اللہ اللہ الحکم خبرگان تمام حکم سیسلے اسی کے پاس تو وہ اثر محاصلی اور وہ مہت جن حساب پھرنے والا ہے جن حساب پھرنے کے بھی دو مطلب ہیں کہ وہ حساب جب کرے گا تو تھوڑی ہی دیر کے در ساری انسانیت کے حساب دے گئے بڑی تیزی سے حساب دے گا اور دوسرا معنی کہ جن حساب دینے والا ہے یعنی دیسے ہی تو ہاری زندگی ختم ہوگی بس تھوڑا سا پہنے رہ گیا تو جن حساب دینے والا ہے یعنی قیامت بہت قریب ہے جب آنگے اس کی قیامت تو آنگے وہ قیامت کو برا بھی قریب ہے وہ کچھ دور لنے اللہ طرح سے دعا ہے اللہ طرح سمجھنے کی یعنی قیتل سمجھنے کی پڑا